موسیقی 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 کی طرف سے ایک email id دیا گیا ہے admission at pmc.gov.pk اور تمام student جو اس offer کو accept نہیں کرتے تو انہیں اپنے mdcat کے number اور اس کے علاوہ decline status کے ساتھ جو ہے وہ email کرنی ہوگی تو اس کے بعد merit list کی بات کریں تو KPK کے private colleges میں mbps اور bds کی merit list میں total 24 students کی selection ہوئی ہے اور یہاں descending order میں aggregate کے حساب سے students کو colleges کی allocation کی گئی ہے سب سے کم aggregate جو ہے وہ 82.857% ہے جو کہ پشاوہ dental college کا ہے اس کے بعد federal یعنی اسلام آباد کے private colleges میں mbps اور bds کی merit list یہاں show کی گئی ہے یہاں total 37 students کی selection کی گئی ہے اور سب سے کم aggregate جو student کا ہے وہ ہے 78.571% اور اس کا hbs dental college میں bds کے program میں داخلہ ہوا ہے اس کے بعد سندھ کے private colleges میں mbps اور bds کی merit list یہاں display کی گئی ہے اور حیرانکن طور پر سندھ میں بہت زیادہ number of seats جو ہیں وہ خالی رہ گئی تھی اور اب ان کے اوپر merit list display کی گئی ہے اور total 838 ایسے students ہیں جن کا merit list میں نام آیا ہے سب سے کم aggregate 69.524% ہے اور یہ التمش institute of dental medicine میں bds کے program کا ہے اس کے بعد پنجاب کے تمام private sector medical and dental colleges میں mbps اور bds کی merit list کی بات کریں تو یہاں بھی 313 ایسے students ہیں جن کا merit list میں نام show کیا گیا ہے سب سے کم aggregate 83.333% ہے اور یہ ازرا ناہی ڈینٹل کالج میں bds کے program کا سب سے کم aggregate ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد جمہین کشمیر اور بلوچستان میں صرف ایک ایک ہی private sector کا medical college ہے اور ان دونوں colleges میں mbps کے programs کی سیٹیں complete ہو چکی ہیں اس وجہ سے ان کی merit list display نہیں کی گئی ہے آزاد جمہین کشمیر میں مہیدین اسلامیc medical college جبکہ بلوچستان میں صرف ایک private sector medical college کوئٹا institute of medical sciences ہے اور ان کی سیٹس complete ہو چکی ہیں تو اس طرح پنجاب کی 313 سیٹیں اور اس کے علاوہ سندھ کی 838 فیڈرل کی 37 اور kpk کی 24 سیٹیں ہیں تو اس طرح یہ 1200 سے زیادہ mbps اور bds کی سیٹیں ہیں جو کہ private sector medical and dental colleges میں خالی بچ گئی تھی اور اب پی ایم سی کی طرف سے ان تمام خالی بچ جانے والی سیٹوں کے اوپر merit list لگا دی گئی ہے ایسے تمام student جن کا merit list میں نام آیا ہے تو وہ جس college جو کہ against بھی ان کی selection ہوئی ہے اس متعلقہ college سے انہیں رابطہ کرنا پڑے گا respective medical or dental college ہی آپ کو admission formality سے متعلق details provide کرے گا کہ آپ نے کون کون سے document submit کروانے ہیں اس طریقے سے fee چالان اور fee concept bank میں کس طریقے سے submit کروانے ہیں یہ ساری information آپ کو respective college ہی provide کرے گا اس کلاب ایک اور بات کا بھی خیال رہے کہ پی ایم سی کی طرف سے سرکاری medical colleges کی جو list دو مارچ کو display کی گئی تھی تو اس کے بعد کوئی further second merit list display نہیں ہوگی اسی طریقے سے پی ایم سی کی طرف سے اب جو private sector medical and dental colleges کی یہ merit list display کی گئی ہے تو اس کے بعد further کوئی merit list نہیں لگے گی اس کی کوئی second merit list display نہیں کی جائے گی تمام selected students کے پاس تین دنوں کا time ہے کہ وہ متعلقہ college میں report کریں اور documents اور fee submission کے بعد اپنی seat کو secure کر لیں اور وہ student جو admission secure نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ 8 مارچ 2022 کی شام 9 بجے سے پہلے پہلے لازمی طور پر پی ایم سی کو ایمیل کر کے انفارم کر دیں کہ آپ admission لینے میں interested نہیں ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان medical commission کے president ڈاکٹر عرشد تکی کی طرف سے facebook کے اوپر ایک live session کیا گیا جس میں students کے different questions کے آنسر کیے گئے دو گھنٹے پر مشتمل اس live session میں ڈاکٹ 2020 کے حوالے سے جو چاند ہے کہ important باتیں بتائے گی وہ آپ کے ساتھ اس کی summary شیئر کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹ کے syllabus کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹ کا syllabus جو ہے وہ پی ایم سی کے ویب سیٹ کے اوپر upload کیا جا چکا ہے اور most probably اس میں کسی قسم کی کوئی major changes نہیں ہو سکیں گی یعنی اگر اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی بھی ہے تو وہ چند ایک چھوٹے سا topic جو ہوں اس میں eliminate کیا جا سکتے ہیں کچھ اس میں alteration کی جا سکتی ہے لیکن کوئی نیا topic اس میں include نہیں ہوگا لہٰذا جو syllabus اس وقت پی ایم سی کے ویب سیٹ کے اوپر available ہے آپ اسی syllabus کے accordingly 2022 کے ایم ڈی کیٹ کی preparation کریں اور اگر پی ایم سی 2022 کے ایم ڈی کیٹ کے syllabus میں کوئی minor changes کرتی بھی ہے تو اس سلسلے میں باقاعدہ notification جاری کر دیا جائے گا اور تمام students کو اس کے تمام important points سے متعلق inform کر دیا جائے گا پھر ایک سٹونٹ کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اس سال fsc کے complete marks کو consider کیا جائے گا merit formula میں یا پچھلے سال کی طرح fsc کے elective subjects کی basis پر merit calculate کیا جائے گا تو اس پر پی ایم سی کے president ڈاکٹر رشد تکی کا کہنا تھا کہ elective subjects کی basis پر merit formula جو ہے وہ تیار کرنے کا جو decision ہے یہ government کی طرف سے تھا چونکہ پچھلے سال تمام subjects کے exams نہیں لیے گئے تھے اور students نے صرف elective subjects کے ہی امتحانہ دیے تھے تو اس سال چونکہ تمام subjects کے exams لیے جائیں گے پاکستان کے تمام boards کی طرف سے اس لیے اس سال کا جو merit formula ہے اس میں fsc کا جو complete result ہے اس کے مکمل score کی بنیاد پر merit formula تیار کیا جائے گا یعنی جو merit formula کے اندر 40% یا کچھ cases میں 50% fsc کی weightage ہوگی تو وہ elective subjects کی weightage نہیں ہوگی بلکہ وہ complete fsc کے weightage لی جائے گی اس کے علاوہ PMC کا کہنا تھا کہ اس سال بھی MDCAT کا test computer based لیا جائے گا اور یہ ایک دن میں conduct نہیں ہو سکتا لہٰذا جو schedule PMC کی website کے اوپر جاری کیا گیا ہے کہ اس سال اگست اور ستمبر کے مہینے میں MDCAT conduct کیا جائے گا تو اسی حساب سے multiple days پر MDCAT مشتمل ہوگا اور دو لاکھ سے زیادہ applicants اس سال expect کیا جا رہے ہیں لہٰذا ایک دن میں تمام students کا paper based anti-test conduct کرنا possible نہیں ہے مہینے میں marketing کے لی جائے to